اسلام علیکم دستو آپ دیکھ رہے ہیں لیرمی زنیا یوٹیوب چینل تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہمیں اٹھلین لینگوج کے حوالے سے کچھ الفاظ سکھیں گے جو ہم اپنی روز پر آزدنگی کے اندر استعمال کرتے ہیں اور یہ تقریباً کچھ حد تک بہت اہم بھی کہہ سکتے ہیں آپ ان کو تو وقتوں کو ذہن کی بغیر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ سے گزارہ چاہیے کہ چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے تو سب سے پہلے جی لفظ ہے ری چکلاجو ری چکلاجو بولتے ہیں ری سائیکلنگ کرنا ٹھیک ہے ری سائیکلنگ یہ آپ دیکھیں درمیان میں اُرد لیکھی ہوئی ہے اور سائل پر انگلیش بھی میں نے لیکھی ہوئی ہے اچھا یہ ادھر ایٹالیاں لیکھی ہوئی ہے ری چکلاجو کا مطلب ہے ری سائیکلنگ کرنا مطلب آپ دیکھیں کہ کچھ پانی کی بوتلیں وغیرہ ہوتی ہیں یا پھر کچھ کین وغیرہ اس طرح کی ہوتی ہیں الیمونیوم کے بنے ہوئی ہے جن کے اندر کوک پیپسی بغیرہ ہوتی ہے تو ان کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ری چکلابلے یعنی کہ ری سائیکلیبل ہیں یعنی کہ ان کو دوبارہ پگلا کر دوبارہ اس کی شکل میں دیا جائے گا یعنی کہ ویسٹ نہیں ہوگا وہ ختم نہیں ہوگا ایک پلاسٹر کی چیز ہے کوئی اس کو آپ نے استعمال کی ہے باٹل کو آپ نے کچھرے کے ڈبے میں پھینک دیا لیکن وہ پھر دوبارہ سے ری سائیکل ہوگی تو وہ یہ کہہ رہا ہے مطلب کہ لفظ ہے ری چکلاجو اس کا مطلب یہ ہوا ری سائیکلنگ کرنا آگے ہے ری فیوٹی ری فیوٹی کا مطلب ہے جی بچا ہوا ویسٹ آپ دیکھیں کہ جب آپ کھانا بغیرہ کھاتے ہیں تو کچھ بچ جاتا ہے تو آپ اس کو جو ری فیوٹی کی ٹوکری ہوتی ہے جہاں پر آپ بچا ہوا کھانا ڈالتے ہیں اس کے اندر ڈالتے ہیں تو اس چیز کو یعنی کہ بچی ہوئے کو ویسٹ چیز جو ہوتی اس کو بولتے ہیں آگے ہے پلاسٹی کا یہ آپ کو پتا ہے پلاسٹی کو بولتے ہیں آگے ہے جی کارتا اچھا کارتے کے اندر دو چیزیں ہیں کارتا ایک پیپر ٹیشو پیپر کو بھی کارتا ہی بولتے ہیں ایٹالین کے اندر اور جو کارتا پیپر ہوتا ہے ایک نارمل پیپر لکھنے کے لیے مطلب لکھنے کے لیے کیا کہنے کے گتا جس کو بولتے ہیں گتے کو بھی بعض اوقات زیادہ تر کارتا ہی بولتے ہیں لیکن گتے کے لیے جو کارٹن ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کرتوں نے تو کارتا پیپر کو کہتے ہیں آگے ہے ویترو ویترو یہ شیشے کو بولتے ہیں ویترو گلاس شیشہ ویترو آگے ہے الومینیو الومینیو بولتے ہیں جی الومینیوم الومینیوم یعنی کہ جس کے وہ پیپسی کوک پیارا جو کین بنے ہوئی ہوتے ہیں اس دھات کو بولتے ہیں الومینیوم یہ ایک دھات کا نام ہے تو یہ اردو میں بھی الومینیوم اور انگلیش میں بھی الومینیوم بھی بولیں گے جی تو آگے ہے امبلاجی امبلاجی بولتے ہیں پیک کرنا ٹھیک ہے پیکنگ کرنا پیکجنگ کرنا تو شیشے جی آگے ہے بی دونے گاندہ والا ڈبا یعنی کہ دیسٹ بن جس کو بولتے ہیں بن لکھا ہوا انگلیش کے اندر آگے میں نے بی دونے بولتے ہیں یہ دیکھیں بی دونے لکھا ہوا ہے بی دونے گاندہ والا ڈبا دیسٹ بن جس کو بولتے ہیں اس کے بعد ہے جی آگے کون تینی تورے کون تینی تورے بولتے ہیں کنٹینر کو کنٹینر جس کے اندر سمان وغیرہ الاد کر جاتا ہے الادا جاتا ہے اس کو کنٹینر یہ وغیرہ آپ نے شپوں وغیرہ کے اندر دیکھے ہوں گے شپ جو تھے جو جا رہے ہوتے ہیں آوٹو آرتی کھولاتی ان کے اوپر بھی کنٹینر لگا ہوا ہوتا ہے تو یہ کون تینی تورے اس کو بولتے ہیں زمالتی مینٹو زمالتی مینٹو بولتے ہیں جی ڈیسپوزیبل ڈیسپوزیبل جو ہوتا ہے ڈیسپوزیبل یہ اردو میں بولتے ہیں اور ڈیسپوزل بولتے ہیں اس کو انگلیش کے اندر تو زمالتی مینٹو ڈسپوزیبل کو بولتے ہیں ڈسپوزیبل آپ نے گلاس دیکھیں ہوں گے پلاسٹک کے بنے ہوئی ہوتے ہیں جو ایک بار استعمال کرے گا ان کو پھینک دیا جاتا ہے تو آگے ہے جی انکوادرامینتو اچھا انکوادرامینتو نہیں جی انکوینامینتو میں نے لکھنا تھا تو ٹھیک ہے انکوادرامینتو اب انکوادرامینتو لکھ دیا ہے اچھا دراصل انکوادرامینتو جو ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے درجہ بندی کرنا اینکوادرامینتو ہوتا ہے درجہ بندی کرنا یہاں پر غلطی سے علودگی بھی گیا میں نے کیونکہ یہاں پر انکوینامینتو لکھنا تھا تو یہ غلطی کے ساتھ میسٹائیپ ہو گیا اچھا اس کو آپ چھوڑ دیں علودگی پ ٹولیشن کو تو آپ انکوادرامینتو لکھا ہوئے تو اس کا مطلب ہے درجہ بندی کرنا ترتیب دینا اب آگے کیونکہ الودگی لکھا ہو گیا پڑیوشن لکھا ہو گیا تو اس کو الودگی کو بولتے ہیں انکوینا منٹو یہ آئی این کے ہو جائیں ہیں آگے انکوینا منٹو ان کے چینج ہوگا انکوینا منٹو پولیشن الودگی کو بولیں گے اور انکوینا منٹو جو ہے یہ درجہ بندی میں پھر بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات دوست لوگ جو ہوتے ہیں وہ نیچے کومیٹ میں لکھتے ہیں کہ جی آپ نے غلط کر دیا ہے یہ ایسا نہیں تھا تو میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں انکوینا منٹو جو ہے یہ درجہ بندی کو بولتے ہیں ٹھیک ہے اور انکوینا منٹو پولیشن کو بولتے ہیں تو یہ میس ٹائپ ہو گیا تھا اس لیے آگے چلتے ہیں جی چیستینو 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 بولتے ہیں ٹوکری کو چیستینو ٹوکری ٹریشکین ٹھیک ہے جہاں پر آپ چیزیں بگرہ پھینکتے ہیں چیستینو ٹوکری بگرہ تو ٹریشکین انگریش کے اندر اس کو کہتے ہیں تو اردو کے اندر اس کو چیستینو کو ٹوکری بولتے ہیں دو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو کی جو آج کے لیسن ہے یہ اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا اگر کسی بھی طرح کا کوئی آپ کا کوئیسٹین ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ جی اپنا حاصل رکھے گا